یہ ہمارے معزز مہمان جو اس سے پہلے بھی تشریف لات چکے ہیں حضرت مولانا محمد شفیق خان صاحب پسروری حفظ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ بھی ان کی گفتگو سنتے رہیں گے آپ نے محسوس کیا کہ علامہ احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو ہراول رستے کی ٹیم تھی اس میں ایک آپ بھی شامل تھے تو رنگ خطابت سے آپ کو اندازہ ہو رہا تھا ہوگا کہ کس درجے کہ وہ خطیب ہیں اللہ تعالی ان کی مسائی قبول فرمائے حبز و امان میں رکھے اب میں ہمارے دوسرے بہت ہی معزز مہمان فضیلت الشیخ زفر الحسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے فیالات کا اظہار کریں کیونکہ حضرت مولانا یہ بھی ہمارے لئے نئے نہیں ہیں اس مسجد میں آپ کے اس سے پہلے بھی مختلف قسم کے پروگرام ہو چکے ہیں ان کا بھی تعروف کروا کر میں انہیں اجنبی بنانا نہیں چاہتا بس اتنی گزاری شے کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ آلیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الاولین والآخرین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بحسان الى يوم الدین اما عباد فعوض باللہ السمعی لليم من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صدر اجلاس علماء اکراب معزز سامین نوجوان ساتھیو الحمدللہ سیرت پر یہ جو اجلاس مناقض ہوا اور نبی علیہ السلام کے فضیلت پر بہت کچھ باتیں سن چکے ہیں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں ہمیں اللہ تعالی ہمیں کہنے اور ہم سب ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دوستو یہ شیرت ہے الحمدللہ ایک بہت بڑا عمل ہے شیرت پر سننا شیرت پر تقریر کرنا شیرت پر کتابیں لکھنا لیکن یہ سب لکھنے اور سننے کی نہیں ہے معاملہ اصل میں عمل کرنے کا اپنانے کا ہے یہ کہ نبی علیہ السلام کی شیرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور اسی طرح یہ سورہ اہذاب کی آیت اشارہ کی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَفِيرًا جو انسان اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہتا ہے آخرت کی کامیابی چاہتا ہے کہ آخرت کے دن اس کے سارے حسنات قبول کرے اللہ اس سے راضی ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوہ اپنا لے آج دنیا کے اندر جتنی بلائیں جتنی آفتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں ہر ایک پریشان ہے میں اس کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا کے مسلمانوں نے سیرت رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے آٹھویں صدی کے عوائل میں ساتمیں صدی ہجری کے آخر اور آٹھویں صدی ہجری کے عوائل میں اراد کے مشہور شہر واسط کا ایک شخص امام اماد الدین رہ واسطی امام اماد الدین واسطی کہتے ہیں میں دنیا کے اندر اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ چکا تھا کہ آخری فیصلہ ہے کیا میں خودکوشی کر کے ختم ہو جاؤں کہتے ہیں میں اپنی کلک بے کراری بے چینی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہاں ہم نے جہاں تک ہم دنیا میں جا سکتے ہیں ہم نے سفر گیا مصر گیا یا عرب گیا یہاں گیا وہاں گیا کسی نے کہا کسی مدار پر جاؤ وہاں بہت بڑے ولی رہتے ہیں وہاں گئے اپنی ساری تکلیف رکھی تو لوٹ کیا تو پتا چلا بے چینی اور بڑھ گئی ہے کسی نے کہا فران خان کہاں میں جاؤ وہاں تمہارے اس بے چینی کے لاز وہاں گئے ایسی جماعت کوئی ایسی تنگیم اور فرقہ نہیں تھا جس کے بعد مجھے نہ جانا پڑا ہر ایک کہاں گیا آخر میں کہیں سے فائدہ نہ ہوا تو ہم نے سوچا خودکشی کر لیں گے بس موقع تلاش رات کوئی دیکھے نہ خودکشی کر لیں ایک دن خودکشی ہی کہ نیس سے نکلا سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا اس نے پوشا سلام کیا کہا کیا بات ہے کہا میں اپنی زندگی سے بلکل تنگ آ چکا ہوں اور اب میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں کہا کیا تو نے کیا کہا کوئی مرکز کوئی ادارہ کوئی تندیب کوئی جماعت کوئی فرقہ کوئی گروہ ایسا نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں لیکن کہیں ہماری بیماری دور ہوئی نہ پریشانی ختم ہوئی تو اب ایک ہی راستہ ہے میں خودکشی کر لوں کہا دیکھو خودکشی نہ کرو دنیا نے بہت مشورے دیئے کہ میرا بشورہ مان لو کہا کیا کہا دمشق میں جاؤ وہاں ایک ابن تیمیہ نام کا مولانا ہے ان سے تم جا کر کے ملو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی شہرت تھی اماد الدین کو اس شخص نے کہا دمشق جاؤ ابن تیمیہ کے سامنے اپنی بیماری رکو بہتی نسخہ تجویز کریں گے کہا گئے پوچھتے ہی بھی اماد ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ان سے پوچھا اپنوں نے پوچھا کہاں سے آنا ہوا اپنا پورا کس طرف زنایا اور کہا کہ ہر جگہ میں نے علاج معالجہ کیا لیکن آج تک ہمیں سکون نہیں ملا کہا بس ایک بات میری مان لو جاؤ دنیا کی ساری کتابیں چھوڑ کر کے قرآن کے ترابط کرو اور پیارے نبی کے سیرت کا مطالعہ کرو بس جاؤ اور کچھ تمہیں نہیں کرنا ہے جاؤ قرآن کی ترابط کرنا اور نبی سیلیم کی سیرت کا مطالعہ کرو کہاں ہم نے سب کرو اس کے تجربہ کیا تھا چلا ان کی بھی کر لیں کہتے ہیں واللہ جب قرآن پڑھ کے فارغ ہوتا سیرت کا مطالعہ کرتا تو معلوم پڑھتا ہے کوئی چیز میرے دل سے دماغ سے نکلتی بھی جا رہی ہے اور کوئی بہترین چیز ہمارے دل میں آتی جا رہی ہے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہفتے میں اللہ نے ساری بیماریہ دور کی یہ ہو گئی ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ سے علم سیکھا اور آگے چل کر کہ وقت کا امام امام اماد الدین واسطی رحمت اللہ بنے کہنے کے مطلب میرے بھائیو شارعہ علاج ہمارا نبی سیلیم کی سیرت میں اور اسی کی طرح وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جس کو امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شمائل میں بڑے تفصیل کے ساتھ نکل کیا جس کا ایک جملہ یہ ہے اب تم پر کئیسی بھی مصیبت آئے کتنے بھی پریشانیاں آئیں تو میری پریشانی کو در آیاد کر لینا تمہاری ساری مصیبت دور ہو جائے گی دور ہونے کا مطلب سمجھا اللہ اگر رسول تو اتنی تکلیف میں تھے ہم کو تو اس کے اس کے مقابلے کوئی تکلیف ہو بھی ہی نہیں ہے تو میری بھائیوں سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے سیرت پر عمل ہونا چاہیے سیرت کو سیکھنا چاہیے غالباً اسی لئے ہمارے اسلاف خود بھی سیکھتے تھے اور اپنی اولاد کو جیسے کتاب کی تعلیم دی جائے قرآن کی تعلیم دی جائے حدیث کی ایسے ہی سیرت کی بھی تعلیم دیتے تھے امام ابو دعود رحمت اللہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے صاحب سنن جو سہا ستہ کے کتاب ہے ان کے بیتے عبداللہ امام ابو دعود کے بیتے عبداللہ جو صحیح معنوں میں ان کا جانشی بنا اور امام عبداللہ کہا جاتا ہے امام ابو دعود رحمت اللہ جب حدیث پڑھنیے کے لئے جاتے تو ان کی کوشش ہوتی ہر عالم کے پاس جاؤ اور ہر ایسے مقام پر جاؤ جہاں کوئی اللہ کے رسول نے جنگ کی ہے یا کوئی آپ نے سفر کیا ہے کہیں آپ نے قیام کیا ہے وہ ساری جگہیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے ایک مرتبہ جا رہے تھی پیدل چلتے تھے سواری کہاں تک ہسی تھی سر پر کتابوں کا گتھر تھا پیتھے پیشے پانی کے مشک کے لیے ہوئے تھے اور اپنی بیتے چھوٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ گر کے چل رہے تھے اور بچہ چھوٹا تھا ایسے ہی بچہ تھا عبداللہ کو پکڑ کے لگے جا رہے عبداللہ رحمت اللہ چلتے چلتے تھک چکے تھے لیکن امام ابود رحم نہیں کر رہے تھے سر پر کتابوں کا گٹھر ہے حدیث کا نسخہ ہے پیش مسک کا پانی بھرہ ہوا ہے اور ہاتھ سے پکڑ کے چلتے تو سکھ ہسیر تے جا رہے ہیں سامنے سے کوئی انسان دیکھا آیا کہ حضرت کون ہے کہ میرا بیٹا عبداللہ ہے کہ اس کو ماں کے پاس چھوڑ دی ہوتی کیا ضرورت ہے چھوٹے سے بچے اتنا آپ بھسیرتے جا رہے ہیں یا تو گودم اٹھائیں اور گودم اٹھا نہیں سکتے کتابوں کا گٹھر ہے مسک پہ پانی کا ساری مشکلات یں کیسے اب اٹھائیں گے اس کو پیدل بھسیرتے جا رہے ہیں امام ابود دعوت رحمہ طریقہ نے کہا آپ سے زیادہ ہم کو اپنی بچے سے محبت ہے دعا کرو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے دوستو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم نے بتایا کہ حالت یہ ہے کہ دلی کے اندر ایک انٹرویو لینا پڑا ہمیں لڑکیوں کے سکول میں تو معلوم پڑا کہ جتنے اندین ہیروین لڑک عورتیں سب کا نام یاد ہے لیکن ادواج متحرات اور بنات رسول کا نام نہیں یاد ہے اس کو یہ ہماری بدنصیبی ہے جب میں کہتا ہوں اللہ ہمارا حال دے حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام عام حال دے جب نبی کی ذات سے نبی کی شیرت سے نبی کی الفت سے محبت سے اس قدر ہم بیگانہ رہیں کہ تو مصیبت توانی یا نہیں اللہ اکبر امام ابو دعوت نے کہا بھائی آپ نے مشورہ دیا اللہ جب نے خرد دے بیٹے کے اس تکلیف کا درد آپ سے دادہ مشکل ہے میرا بیٹا ہے کہا کیوں نہیں ماں کے پاس چھوڑ دی بڑے بڑے علماء سے مل کر کم سے کم دعائیں لے کچھ بات سیکھ لے اگر ہم انتظار کریں کہ بچہ بڑا ہو گا تو کہیں ایسا نہ ہو ہماری اساد دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا بیٹا ان سے مستفید نہ ہو سکھ ہے یہ انسان کو فکر ہونے چاہئے سیرت کے معاملے اسی لیے اس سیرت جو جمع کی گئی ایسے نہیں محدشین واللہ مشق میں پانی لیتے محمد ابن اسحاق ابن حسام واقدی یہ سارے لوگ اس قدر آگے چلتے محنت کر دے سیرت جمع کرنی کے لیے کہ جہاں جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں جاتے گاؤں کی لوگوں سے ملتے پھر کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے کہاں جنگ ہوئی تھی کہاں کھیمہ لگا تھا ان تمام چیزوں کو پوچھ کر کر ایک ایک کیوں کیا تھا دوستو یہ ساری قربانی اس لے دی دی ہم لوانے والی نسل ایسانہ ہو جیسے ہمارے شیخ نے بتایا دنیا کے اندر کسی عیسائی سے پوچھو تو سائد عیسیٰ کی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساگر تو ابو بکر محس اللہ بھی انہی کے ساگر تھی نا یعنی اتنی بڑی چہال کہتا کیا ہے کہ آخر اللہ حق رسول کے استاد بھی ابو حنیفہ رحمت اللہ لے تھی ابو بکر اور عمر عثمان و علی بھی ابو حنیفہ ہی سے علم حاصل کیے تھی جب اتنی چاندان لاعلمی ہو سیرت رسول سے سیرت انبیاء سے سیرت صحابہ سے تو میرے بھائی مشیبت تو آنی ہی ہم بھٹک نہیں اس لئے آئیے نبی علیہ السلام صاحب کی سیرت لیکن پھر بتاؤں گا سیرت اپنا نہیں کہے دوستو نبی علیہ ام المومنین عائش رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ابو عبداللہ الجدلی آئے اس سنن کی روایے تھے ابو عبداللہ الجدلی آئے ابو کہنے کہ کہنے کہ آئیشہ یا ام المومنین نبی علیہ السلام کے سیرت کے بارے بتائے آپ کا اخلاق کیسے تھے آپ کا کردار کیسے تھا ہمارا مدود اخلاق رسول اللہ کے رسول کے اخلاق بتائیں تو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ میرے بھائی کہ نبی علیہ ام المومنین نے کہا کیا تم لو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے کہا کیوں کہا نبی علیہ السلام کی اخلاق کیا پوچھتے ہو پورا قرآن نبی علیہ سلام کا اخلاق کیا مطلب چلتا فرتا اگر عملی طور پر تم کو تیس پہارے کا قرآن دیکھنا ہے تو محمد سلام کسی کو دیکھ لو یہ تھی سیرت ایک روایت میں آیا سننے سی کبرہ کی روایت کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سورت المومنون کی ابتدائی آیات تلاوت کی ابتدائی آیات اگر ہم یہی سات اخلاق جو آپ کے آیات میں بیان کی گئے ہیں قرآن نے بیان کیا حضرت عائشہ کہتی یہی آپ کے اخلاق تھے تو ساید پوری دنیا کا اندر ایک نیا انقلاب آ جائے کسی جگہ مسلمان مظلوم رہے گئی نہیں بتائیے سب سے پہلا اخلاق اور حضرت عائشہ کے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ سیرت سننے کی تیز نہیں بلکہ نبی علیہ السلام اخلاق سننے کی تیز نہیں بلکہ نبی علیہ السلام اخلاق اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی تیز ہے قرآن کے حضرت عائشہ نے کہا قرآن پڑھو سور المومنون کی ابتدائی دس آیات تلاوت کی جہ اللہ تعالی مومنوں کو تذکرہ کیا فرمایا قد افلح المومنون الذین ہم فی صلات ہم خاشعون اللہ اکبر سب سے پہلا اخلاق یہ ہے کہ نماز میں آپ خوشو خضو کیا کرتے تھے ہماری نمازیں آج کیسے ہیں ہماری نمازیں کیسے ہیں نماز میں خوشو خضو ہمارے اصلاف کیا سمجھتے ہیں یہی اخلاق تھا یہی اخلاق خوشو خضو کا ہمارے بات سلف نے جب اپنایا تو پورا ہندوست کیان کا پورے پر رسگیر جو اہل حدیثوں سے بھر گیا بلکہ اگر گور کیا جائے تو دسویں صدی ہجری کے بعد سب بر رسگیر نہیں پوری دنیا کے اندر اگر کتاب سنت عام ہوا تو اہل حدیث علماء کے اخلاق کی برکت سے اور آج ہمیں اخلاق والے نہ رہے پہلا اخلاق قدف الحلم اومنون الذین هم فی صلات خاص عون ہمارے اصلاف کی نمازیں کیسے ماشاء اللہ ہم تو جو دل بھولے رہتے کھڑے ہو جائے تو سب چیدیں یاد آ جاتی سب چیدیں یاد آ جائیں اور ہماری نماز کیسے ہوتی گرمی کا موسم گرمی کا موسم ہے مونہ دلچبار گزنے وی رحمت اللہ لے عشر کی نماز کا وقت تھا بادل چھایا ہوا تھا آپ حضرات جانتے ہمارے یہاں بارش بادل چھایا جائے ہوا عشر ہوئی عبدالجبار گدروی رحمت اللہ آئے اللہ ان کی قبر کنور وں سے بھرے اور عشر کی نماز شروع کرائی سہن کے اندر پہلے مجدوں میں ہمارے ہاں سہن ہوتا تب تو اسی نے سب کچھ ختم کر دیا اور نماز ان کی بہت لمبی ہوتی تھی بہت لمبی ہوتی تھی پڑھتے ہیں تو خوشوالی نماز پڑھتے ہیں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمی سے آنے لگی تیرا دل تو سنہ میں آشنا تجھے کیا ملے گا آج ہماری نماز ہمارا اخلاق اہل حدیث ہوگا نماز پڑھانے لگے بارش شروع ہو گئی اور ان نماز پڑھاتے ہی جا رہے بڑی رمی نماز ہوتی بارش ہو گئی بارش ہو گئی تنگ آ کر ایک مقتدی بھاگا دو مقتدی ہو گیا دوسرا گیا تیسرا گیا چوتھ آ گیا معزن بیشارہ کہا جائے اس کی نیوٹی ہے بس معزن اور ایک نماز ہی رہ گیا مولی عبدال جب بار غزنوی رحمت السلام ہم فیرتے دیکھتے ہیں سارے نماز گائے پوچھتے ہیں کہاں چلے گئے کہا کہ بارش ہوئی اور سب کے سب چلے گئے اللہ اکبر مولا عبدال جببار گزنوی رو پڑے اللہ اکبر بارہ سدو عبدال جببار را خبر نہ سدو بارش ہمارے نماز کو تکلیف ہوئی ہمارے نماز چلے گئے ہمارے نماز چلے گئے قیامت کیونے اللہ ہم سے نہ پوچھے کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھ گئے نماز مختصر کیوں نہیں کر دیا اللہ بارہ شد و عبدال جببار را خبر نہ شد اللہ کی قسم بارش بھی لیکن عبدال جببار کو پتا نہیں چلا یہ نماز تھی دعا کرو یہ اخلاق تھا ہمارا کی یہ عبدال جببار گزنوی رحمت اللہ لے ایک تاجر پتا نہیں کلکاتا سے آیا اور ہوتل میں ٹھہر گیا رات کو چراب بیہا کر کے چلے گئے لو عیسیٰ کی نماز کے بعد سونے کے جدت مل گئی مسجد میں سو رہا تھا ایک کنارے بارش کا موسم تھا وہ تاجر کہتا ہے اللہ کی قسم رات کے تک آدھی رات کے بعد پتا چلا کی پانی ٹپک رہا ہیں اور یہ چٹائی ہوتی تھی اپنے مسجدوں میں اس پر چھت سے پانی ٹپکتا ہے فٹ اس طرح سے آباد آتی کہاں نیت کھل گئی میں نے سوچا کہ بارش ہو رہی ہے لیٹ گیا لیکن کہاں اگر مسجد میں ہم سو رہے ہیں اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں اگر چٹائی خراب ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے کہ اللہ میرے گھر کی چٹائی تو نہیں بچا سکتا سو جا بتا نہیں سکا اور بچارہ اٹھا لائٹ تو تھی رہتی تھی اللہ اکبر وہ بچارہ اٹھا ایسے ٹٹول تیوے گیا کہاں جائے تاک میں گیا تو وہاں دیکھا چھراغ پڑے اور وہیں آگ جب بھی رکھی تھی سوچا کی آگ جلانے اور پانی جہاں گر رہا ہے نظر آئے گا تو باہر اسے لوٹا یا بالتی لا کے رکھ نے لگا تو دیکھا کہ موڑا عبدالجبار غدر نبی رحمت اللہ نمات پڑھ ہیں تحجد کی اور تحجد میں جو روتے ہیں تو ان کے آنسو ٹپک حدیث کو میں نے بارش سمجھا تھا دوسری یہ ہے اہل حدیث کا خلاق یہی شخصہ ہے کہ ایک مجلس میں کاکہ عمر مدنہ سے چمڑے کے کاروباری ملاقات کیے صرف ایک درس میں ان کے زبان سے نکلا اللہ اکبر درس قرآن دیتے تھے اللہ اکبر ایک اللہ اکبر سننے کے بعد زندگی بھر کے لئے مسئلہ کے اہل حدیث قبول کیا قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں آپ بتائیں ہم کچھ دین کا کام کریں کہا بہتر ہے ساؤت انڈیا میں کوئی مدرسہ نے تو ایک دینی مدرسہ قائم کر دو میرے بھائیو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق اور کامیاب وہ مومن کا اخلاق ہے ہمارے نبی کا اخلاق تھا ہمیشہ لغ و فضول کی دوسر اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہیں بیکار اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہر وہ چیز جو کداب سنت کے خلاف ہو اس میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے اور آج ہم سوچتے ہیں چھوٹے بڑے سب میں سمجھتا ہوں آج سال اسی فیصد زندگی جیب میں رہے موبائل پر بیٹھا ہے لیکن اللہ اکبر وَالَّذِينَ هُمِ عَنِ لَغْوِ مُورِدُونَ حضرتِ عَبُو عَلَّاقْ سُلْنِ شَاتْرَ مَعَا اِنَّ مِن حُسْنِ اسْلَامِ الْمَرِ تَرْقُ مَعَا یعنی ایک آدمی اچھا مسلمان اس وقت ہوتا ہے جبکہ لگ ور فضول لائیانی کی دوست اپنے تھی کچھ لوگ اعادت کے لئے آئے کہنے لگے مَا لِو وَجْهِ قَيْتَ حَلَّل عَبُودُ عَبُودُ زندگی میں جوانی سے میں نے دیکھا ہے اور آج بڑھا پہ تک تیرے ساتھ رہا لیکن تیرے چہرے پر ایسی رو رکھ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی جو آج موت کے وقت تیرے چہرے پر نور دے رہے مَا لِو ہمارے آمال میں جو تم جانتے ہو لیکن جب سے اللہ رسول کو ہم نے فرماتے ہی سن لیا کہ اِنَّ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ اِلْمَرِ تَرْقُو مَا لَعَيَانِ اچھا مسلمان بننا ہے تو لَعَيَانِ وَفُضُولِ تیدوں سے بات آجاؤ کہتے ہیں اللہ کے قسم اس وقت سے لے کر کے میں اپنا وقت فضول تیدوں بھی کبھی خرچہ ہی نہیں کیا مجھے یقین ہے کہ اسی سنت پر عمل کرنے کی بنا پر اللہ اگر رسول کے حدیث سنی آپ کی سیرت ہی میں نے ٹھان لیا کہ آئندہ ہمیں فضول چیزوں میں نہیں پڑھنا آئے شاید اسی کی برکت سے یہ خسر جمال تمہیں نظر آرہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِلَقْوِ مُورِدُون آگے اللہ نے دعا کرو دوستو یہ تیسرا اخلاق تھا جو زکاة کرتے ہیں دو معنی ایک تو یہ زکاة ادا کرتے ہیں اور اس سے اہم معنی اہل علم نقل کیا کامیاب وہ ہیں نبی کی سیرت یہ ہے کون نبی کی سیرت پر ہیں جو اپنے آپ کو ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل کے دریئے ان کے نفس ان کی ذات ان کا دل پاک ہو جائے حسد سے کینہ سے نفرت سے اداوت سے برائیوں کی دلچسپی اور محبت سے کد افلا من تزکتا وَتا قَرَس مَرَبِّهِ فَشَلَّا کامیابی کے لئے دوستو دل کا پاک کرنا ضروری اس دل میں اگر بھائیوں کے متعلق کینا ہے کپٹ ہے برائی ہے منکرات کی محبت ہے تو یہ دل کہیں آپ کو کامیاب نہیں کرے گے کیوں یوم لَا يَنفعُ مَالُ وَلَا بَنُون إِلَّا مَنْ عَتَ اللَّهَ قَلْبِ کامیاب ہوگا اس دن انسان قیامت وہ کامیاب ہوگا جو رب کے پاس لائے تو قلب سلیم لے کر آیا ہے دعا کرو اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے اور ہمیں کوشش کیا ہونی چاہے دوستو وَالَّذِينَهُم لِسْزَكَاةِ فَائِلُون کوشش سے کریں وہ آمال کریں جن آمال کی برکت سے ہمارا عمل برائیوں سے نفاق سے شکاق سے منقرات سے محرمات سے ریاقاری سے ہمارا عمل اور ہمارا دل پاک ہونا چاہئے وَعُذْرِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَغَيْرَ بَعِدْ هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّا بِنْعَفِذِ مَنْ خَسِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِیب یہ دل ہونا دل ہونا چاہئے نمبر چار وَالَّذِينَهُم لِفُرُوجِهِم حَافِذُونَ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اکبر اور شرمگاہوں کی حفاظت کا سب سے پہلا عمل جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا آنکھوں کی حفاظت کرنا اور زمان کی حفاظت کرنا آج جانتے ہیں اگر آج اس وقت مسائق جانتے ہوگے شاید جو طلاق انہیں تاک مسائق حل کرتے ہیں آج ہم نے دیکھا دوبئی میں رہ کر کے اگر سو طلاق کے کیس مہینے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو اللہ کے قسم اس میں اسی فیصد جو ہے شرگے ٹیلی فون کا مسئلہ ہوتا ہے بی بی نے شوہر کی چوری پکڑی ہے اور شوہر نے بی بی کی خیانت پکڑی اللہ اکبر میرے بھائیوں والذینہم لفروج امحافظون شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اپنے کان کی حفاظت اپنے آنکھیں پکڑی اسی لئے آنکھ بہت خطرناک مل دل تک پہنچا دیتی ہے عربی شاعر کہتا تھا فَنَذْرَتُن شیک ہے یہ نا فَنَذْرَتُن فَإِبْتِسَامُن سُمَّا قَلَامُوا سُمَّا مَوْعِدُوا سارا چکر ہوتا ہے حرام کاری کا فَنَذْرَتُن پہلے نگاہیں ملتی ہیں کم بقت کہتے ہیں نگاہ صاف ہو دل صاف ہو تو نگاہوں سے کیا ہوتا ہے سمجھے نا نَذْرَتُن سب سے پہلے برائی کی افتداء آنکھ سے ہوتی ہے آنکھ کے بعد افتسابن ہونٹوں پہ درہ مسکراہت آتی ہے مسکراہت کے بعد پھر گفتگو ہوتی ہے سُمَّا مَوْعِدُوا پھر کہا جاتا ہے فَنَا جَگِئِ افتداء کہاں سے ہوتی ہے زبان سے دوستوں نگاہوں سے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت رہایا سَلَا سَتُن حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّا تین کسمے کے سَلَا سَتُن حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْنَّار تین کسمے کے بندے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے دعا کرو ہم وہ اسے ہی بن جائیں ان میں نمبر ایک اَنُنْ غَضَتْ عَمَّ حَارِمِ اللَّهِ وہ مرد مومن یا مومن عورت کہ جا رہی ہے جا رہا ہے کوئی اجنبی مرد کے در اللہ تعالیٰ کے خوف سے نمبر دو آپ نے کہا اَنُنْ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ آخ جو فِي سَبِيلِ اللَّهِ پہرے داری کر رہی ہے نمبر تین وَوْ آخ وَعَنُنْ بَقَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ آخ جو اللہ تعالیٰ کے در سے روح دیں آخوں میں آنسو آ جائے میرے بھائیو نمبر چھے اور نمبر پانچ اور چھے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَحَدِهِمْ رَاعُونَ اور جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے کی نمبر اچھے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں امانت داری کیا ہے دوستو امانت داری کیا ہے ہمارے امانت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پاکستان جا رہا ہے اپنی گاڑی کی چاہی دے دے یا گھر میں دیورات ہو پکڑا دے یا کچھ بھائی امانت کے طور پر رکھ رہے ہیں ہمارے نہیں یہ تو امانت کا ایک حصہ ہے امانت ہر وہ ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے اسلام کی طرف سے مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے مدرسے والوں کی طرف سے کسی کمپنی کی طرف سے ہر وہ ذمہ داری جو آپ پر ڈال دی جائے اداری کے نام کیا ہے شاہِ حقوق اللہ سے تعلق ہوئے حقوق العباد سے یہ ہے دوست امانت اور آپ سمجھنا چاہیں اللہ اکسل نشات رومایا المؤذن و معتمنون پورے محلے کے لوگوں کی امانت مؤذن صاحب کے گلے میں ہے کس کے پاس ہے کیوں پورے گاؤں کے لوگوں نے محلے کے لوگوں نے تحقیقہ بھائی بارہ بچ کے بیس منت پر ادان دینا اور غبی رمضان کے ہم نے خاص تو سہر کا وقت ختم ہوتا ہے چار بچ کے دس منٹ پر تو چاہے امام صاحب دس منٹ پہلے دے کے سارے محلے کے روضہ تڑوا دیں خراب کر دیں وہ چاہے سہر سہر کا وقت ختم ہو جانے کے بعد سہر کھارا کھلوا دیں پورے محلے کے روزے اور نماز کی بربادی کس کے ہاتھ میں ہے یہ امانت میں خیانت ہے آج سب سے بڑی برائی ہمارے امانت میں خیانت کا ہے اسی نے علاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے لوگو تیس سال تک میں نے یہ تعلیم اسلام جو تمہیں اسلامی تعلیمات ہم نے دل سے کلایا تیس سال تک جس کے لئے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں ہجرت کی جہاد کیے سہمارے صحابہ شہید ہوئے کیا کیا نہیں کرنا پڑا آج نے فرما اس تیس سالہ زندگی میں جو کچھ ہم نے فیلایا ہے اس میں سے سب سے پہلے جو چیز تم چھوڑو گے وہ امانت میں خیانت ہوگی اور جہاں تم نے امانت میں خیانت کیا تو آپ حضرات جانتے ہیں دوستو دیوار کی پہلی ایٹ نکالنا تو مشکل ہے فیل دوسری ایٹ نکالنا آسان ہو جاتا اس کا مطلب کی اب امانت داری اگر کسی نے ترک کر دیا شوہر امانت دار ہے بی بی کے معاملے میں بچوں کے معاملے میں ہر چیز بلکہ ہم پہلے کہتے ہیں ہم اہلِ حدیثوں کے پاس تو سب سے بڑی امانت ہے تیس فارے کا قرآن اور تیس سارہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور شیرت کیوں یہ امانت نہیں ہے حجت الویدہ کے موقع جب علیہ وسلم نے پوچھا اونٹنی بس سوار اِلَّكُمْ لَتُسْعَلُونَ عَنِّي مَا دَا تَقُولُونَ میرے صحابیوں طرح بتاؤ قیامت کے دن میرے مطالق تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دوگی تو سب لوگوں نے کہا بَقَدْ أَبَلَّقْتَهُ وَنَا سَحَتَهُ سب کچھ کہا لیکن عمر ابن الخطاب کھڑے ہوئے تو انہوں نے اور فَسِي بَلِقْ اندازن فرمایا فرمایا یا رسول اللہ قَدْ بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَتَهُ اللہ وَأَدَّيْتَ امانت آپ نے ادا کر دیا کونسی امانت تھی نبی علیہ السلام کی پاس یہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سالہ تیس سالہ سیرت اور سنت فَقَدْ بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَأَدَّيْتَ أَمَانَتَ وَنَسَحْتَ الْأُمَّةُ امانت قلب استعمال کیا اس کا مطلب کتاب سنت ہمارے پاس کیا ہے امانت ہے ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی بنا پر ہمیں دعوت تبلیغ میں کوئی رکاوت پیدا ہو سکے امانت ادا کرنے میں رکاوت ہو سکے قیامت اسی اللہ سلی شاہ رمائے وَلَيَّتَ فَرَّقَ اے لوگو یہ دو امانتیں دے کے جا رہا ہوں قرآن و حدیث یہ دونوں لئیت اے ایسے جڑی ہوئی ہیں تمہارا پیشہ نہیں چھوڑیں گی یہاں تک کی حوض قوصر پر میرے پاس تم آؤگے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ دونوں وہاں تمہارے پیشے چپکی ہوں گی وہاں پوچھیں گی ہم تم نے ان کو کپنا ادا کیا ہے تو دوستو یہ بہت بڑی امانت ہے اسی طرح سے وعدہ پورا کرنا اور ساتمی چیز ہے وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ نماز کے حفاظت دوستو نماز کے حفاظت روضہ خشو کا وقت کا وضو کا ٹائم کا پابندی ہمیں نماز کے ہونی چاہیے یہ اخلاق حسنہ میں سے تھے ایک حدیث بیان کر کے بعد وہ ختم کرتے ہیں ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں نے کہا ابو عبداللہ الجدلی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ اور کہاں کی قیفہ کانا خلق و رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے تو پانچ چیزیں بیان کی درہاں ان پانچ چیزوں کو سنیں اور دعا کریں امریکن توفیق نصیب ہو آپ نے ساتھ رمایا حضرت عائشہ نے فرمایا نمی علیہ السلام کا اخلاق یہ تھا اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاقیں تھے کہ کبھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دی ہمیشہ آپ نے کبھی نبی آنے فرمایا حضرت عائشہ نے کہا اے آپ کے اخلاق نمبر ایک آپ بہیاء نہیں تھے بہیائی نہیں کرتے تھے فطری طور پر کیوں دوستو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیئن یہ عادت ہماری اخلاق ہمارے اندر ہم بہیاء نہ بنیں حیاء والے بنیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت رمایا الحیاء والایمان قرنا جمیئن حیاء اور ایمان دونوں اللہ نے اس طرح تو جوڑ دیا ہے لازم ملزوب ہے فَإِذَا ذَحَبَ أَحَدْهُمَا ذَحَبَ الْآخَرَ اگر انسان نے حیاء چھوڑ دیا تو حیاء گئی تو ایمان لے کے گئی اور اگر ایمان چھوڑا تو ایمان اکیلے نہیں جو بلکہ ایمان حیاء بھی لے کر کے جائے گا حیاء آپ بہیاء ہی نہیں کرتے تھے لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا کوئی بے حیاءی کی بات کرتے ہی نہیں تھے وَلَا مُتَفَحْشًا اور کبھی بَتَقَلُّب بھی آپ بے حیاءی نہیں کرتے بطور مدعک کے بھی فطری طور پتھے ہی نہیں بے حیاء بطور مدعک کے بھی کبھی آپ بے حیاءی نہیں کرتے دل لگی بھی نہیں کرتے رہے آگے وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ بادار جہاں چیکھنے چلانے کی جگہ ہوتی وہاں بھی اللہ حصول کبھی شور نہیں بچاتے تھے چیختیں چلاتے نہیں تھے وَغْضُضُ مِنْ سَوْتِكَ إِنَّ أَنْقَرَ الْأَسْوَاقِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ نبی علیہ السلام اقلاق تھا ہمارے اندر آنا چاہیے آگے وَلَا يُزْعُ بِسْسَيِّتِ السَّيِّعَا تمال ہے کہ اللہ حصول نے ساری زندگی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا اللہ اکبر اور ہم سے پہنشت بگئے ہم نے برائی بدلہ چھوڑا کب ہے ہم نے برائی کے بدلہ برائی سے ہم تو یہی کہتے ہیں ایک کہو گے تو دس سنے گئے ایٹ کا جواب پتھر سے اللہ ہو گئے یہ نبی اقلاق نہیں تھا آج ہمارے اندر یہ ساری ٹی وی ایسی مفقود ہو گئی واللہ یہی نبی علیہ السلام خصوصیت تھی امام ابن حبان امام ابو یالہ امام بزار اور بہت سارے اہل نقل کیا ایک صحابی ہے زید ابن سنعہ نام جاتا زید ابن سنعہ اللہ ہو گئے اے یہودیوں کے عالم تھے یہودی جو مدینے میں بڑے عالم تھے ان میں سب سے بڑے ٹاپ کے سمجھے جاتے تھے یہ ایک عرشے تک تو خاموش رہے ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے بلنے کے لئے اور کہنے لگے کہ یا محسس سلم فنا جگہ لوگ مسلمان ہو رہی ہیں اور وہاں اگر آپ اتنی رقم دے دیتے تو وہاں تقسیم کر دی جائے تھا کہ لوگ فقر کی وجہ سے کہیں فرم نہ مرتد ہو جائیں اللہ اگر سننے فرم یہ پاس تو کچھ نہیں ہے تو سب وہی درام آ رہا چاہتا زید خلے کہ اچھا میں انتظام کر دیتا ہوں میں جتنا خریدنا آپ چاہتے ہیں فلا جو آدمی کے باس باغ ہے خرید کر وہاں پہنچا دیں اور قیمت میں ادا کر دیتا ہوں اور اگلے مہینے کے ختم آخرے میں آپ ہم کو میری رقم الہ اٹھا دیجئے گا اللہ اس نے فرمایا یہودی بڑی مہربانی کر رہا ہے آپ نے لے دیا اب کسی کو نہیں پتا تھا کہتے ہیں وقت جو پورا ٹائم دیا تھا اسے چار دن پہلے کہتے ہیں نویر حیثتہ سام ایک جنادے میں تھے میں پہنچ گیا ابو بکر ہیں عمر ہیں سارے لوگ ہیں قبرستان میں ہیں اور وہاں پہنچ جانے کے بعد جیش جنادے تھے فارغ میں یا محمد وابس کرو وابس کرو اللہ صلی اللہ فرمائے ابھی تو وقت نہیں چار دن پاکی ہے آرے چار دن نہیں آپ بتاؤں میں تمہاری بھی حقیقت جانتا تمہارے باپ عبداللہ کی بھی جانتا ہوں تمہارے دادا عبد المطلب کو بھی جانتا ہوں اور تمہارا چچا دا ابو تاری ان کی حقیقت بھی جانتا ہوں یہ سب تغاباز مقار تھے جس نے جس کا لیا انہوں نے زندگی میں ریکارڈ ہے کہ کبھی واپس نہیں کیا لیکن آج مجھ سے پانا پڑا میں سینے پر چڑھ کر کے وہ سون ہونا اللہ اکبر اب اللہ کے رسول کے سامنے اسے اور بعد روایت میں آ کر کے یہ پکڑ لیا اب ابو بکر وہاں سے دوڑے اللہ صلی اللہ نے روک دیا اسمان دوڑے روک دیا علی دوڑے روک دیا لیکن عمر ابن الخطاب کچھ نہیں دیکھ رہے روک رہے ہیں کیا آ کر اٹھا کر دے مارا مارا گھوسا گرا اس کے سینے پر چھڑ گئے اب خوب اچھی درد دھولائی شروع کی پھر وہ مار رہے ہیں ابو بکر خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر دا ہو جا عمر عمر چھوڑ دو عمر چھوڑ دو اور وہ عمر کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے گالیاں اللہ حق رسول کو دے رہا ہے بہرحال نبی علیہ السلام سامن عمر کو ڈھاٹا چھوڑایا عمر جب ہٹ گئے تو اس یہودی نے کھڑے ہو کر کے کھڑا ہوا تو اللہ اکسل نے پہنچا آکی تم بتاؤ یہ تم نے کیوں ایسا کیا اللہ اکبر یہودیوں کہتا ہے حبر من احبار وہاں کے علماء جو دے کہتے ہیں وہی رئیس العلماء تھا وہ مفتی آدم تھا جس نے یہ حرکت تھی یہودیوں کا پتہ چلا وہ بھی دور پڑے عمر عبدالخطاب نے اچھی طرح سے دھلائی سینے بیٹھ دکی جب چھوڑے تو اللہ حق صل نے فرمایا عمر تم نے ایسا کیوں کیا اللہ حق صل بتتمید آدمی ہے عمر ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارا کام یہ تھا مرنی بحسن القضائی ومرو بحسن تقا دی تمہارا کام خونسا مارنا نہیں تھا عمر تمہارا کام یہ تھا مجھے اچھی طرح سے ادا کرنے کی نصیحت کرتے اس کو اچھی طرح سے مطالبہ کرنے کی نصیحت کرتے تم نے مارا کیوں بہرحال اس نے سب کچھ کیا کھڑا ہوا اور اچانک کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ اخلاق تھا پیارے نبی نے زندگی نے کبھی برائی کا بدرہ برائی سے نہیں دیا کیوں خوزی الافوہ و امر بلوف اللہ نے اغادت دی تھی نبی خبردار کبھی آپ برائی ورہ تستبیل حسن ادفع بلتی ہی آسن نبی کبھی آپ برائی کے بدرہ برائی سے نہ لیں اور ہم کبھی کسوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اسلام کیسے فیلہ اسی اخلاق کی برکت سے حضرت عمر بن خطا کو انہیں کھڑا ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو مسلمان ہونا تو اتنے بڑے ڈرامی کیوں رچا سارے لوگ کہتے مسلمان ہو گئے ہوتے اتنا لمبا ڈرامی اس نے کہا یا رسول اللہ بات اصال ہے کہ رأیتو ما من علامت من علامات نبوعت اللہ رأیتو ہاں فی وجہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہینا رأیتو نظرتو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تورات میں اور آسمانی کتابوں میں جتنی بھی نبی کی علامتیں پڑھی تھی ہم نے ساری علامتیں دیکھ لی تھی اور آپ کے اندر سب کچھ پائی تھی دو علامتیں تھی جو میں بہت کوشش کیا ہمیں نہیں مل سکی تو اس کے لیے میں نے امتحانا آپ کے ساتھ اعبت نبی دی کی فرمایا کیا کہا کہ پہلی علامتیں ہے کہ نبی جو ہیں ہمیشہ جہالت پر اس کا صبر اور تحمل بردباری ہمیشہ غالب رہے گا نمبر دو دوسری چیت لا جزاد جہلہ الا حلم اگر کوئی اس کے ساتھ جہالت تو بتمیدی کرے گا اور جتنا زیادہ بتمیدی کرے گا اتنا ہی زیادہ نبی کا حلم اور یہ دونوں پا گیا اور اس نے کہا ہم نے گستاکی کیا ہمارے کھرشے لے کر باغ تک جتنی چائدات اور پراپٹی ہے میں نے سب کو اسلام کی میں قربان کر دیا اور سب میں نے وقف کر دیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے اسلام مل جانے کے بعد اور یہ بتمیدی ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا چونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں نہیں مل نہیں تھی تھی کہ آپ کہاں تک سبر کرتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ کوئی جہالت کرتا ہے تو کب تک آپ برداشت کر سکتے ہیں آج ہم نے دو پا لیا اور قیامت ہمیشہ کے لئے مسلمان ہو گیا اس لئے کہتے ہیں جن شہدان جنگ قادشیہ کے موقع پر قادشیہ میں جن کی قبر ہیں انہی میں یہودی عالم زید بن سنعا کی بھی تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاح کے رسول پیدا کر ہیں آپ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ گدرہ ہے کہ تین لاکھ غیر مسلم ہندو برشگیر میں ایک وقت ہندو بنے تھے جب ارتداد کا مسئلہ چلا تھا اور یہاں سے بھی چاروں طرف سے تین لاکھ مسلمان ایک وقت بھی مرتض ہو بہت پریشان تھے ایک میاں صاحب تھے پنجاب کہ انہوں نے کانس فرنس پردہ فاس کیا اور وہیں ہوا کہ اس کا صدیباب کیا جائے تو اس وقت علماء نے چار عالم کو مقرر کیا تھا اس فتنے ساؤت انڈیا کہتے مونہ سید محمد اسماعیل صاحب رائے درگی جو مونہ عبدالجبار غدرمی رحمت اللہ کے شاگردوں میں تھے یہ چاروں نے اور موقع پر بات ہوگی ان چاروں نے مل کر گئے الحمد اللہ آج لوگ کہتے ہیں حلی جیس نے کیا 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 چار تین لاکھ جو مرتد ہوئے تھے چند مہینوں کے سارے کے سارے دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور ظالموں نے دیکھ لیا کہ کوئی اسلام کو شکست نہیں دے سکتا میرے بھائیو انہی میں سے آگے چل کر سمجھا ہوگا دھرم پال دھرم پال جب ہوا اور کہتا بیچ سامنے زبان کھولنے کی جرات نہیں کرتا تھا کیا مسلمان بات کرے گا گالیاں دیتا تھا کہتا ہے دھرم پال خود کہتا ہے لیکن الحمد اللہ کہتے ہیں پھر دوبارہ ہم پہلے عبدالگفور تھے عبدالگفور سے مرتض ہوئے تو کیا بن گئے دھرم پال بن گئے دھرم پال سے اب ہم کیسے غازی محمود دھرم پال بنا گازی محمود دھرم پال باقی رکھاتا کہ پوچھے کیوں ہو اے کیسے کوئے کہ عبدالرحمن پندی تو سوچے کہ نا کیوں پندی تو مسلمان بھی تو تبلیغ کرنے کیسے ہوئے اللہ کہتے ہیں بس ایک اہل حدیث عالم کا اخلاق تھا دوسرے کا اخلاص بس اخلاق کی تروار چلنی چاہیے اخلاق ہم زیادہ مہتاز ہیں اہل حدیث زیادہ کیونکہ کتاب سنت ان کے پاس اللہ کہتے ہیں اخلاق کس تھا شیخ الاسلام مولا صنع اللہ مرس سب سے بڑا دشمن مولا صنع اللہ مرس سری لیکن جب بیمار ہوا تو کہتے ہیں دروازہ اعادت کیا اور جاتے وقت ایک لفافہ تکیہ کی نیچے ڈال کر گیا مجھے بھی نہیں پتا کہ کون ہے بعد میں پتا چلے مولی سلمان میری پتا کہا آدھا مسلمان تو ہو گیا ایک مسلمان کے اقلاق سے دوسرا اخلاص تھا کہتے ہیں اخلاص کیسے کہا کہا میں چند سوال لکھے اور لکھنے کے بعد میں جتنے علماء تھے متحدہ ہندے میں سب کے پاس ساؤت نار مشرق ہر جگہ بھیجا کہ یہ میرے سوالات ہیں اگر کوئی جواب دے دے تو میں دوبارہ کلمہ پڑھ تو مسلمان ہو جاؤ گا کہا کہ کسی طرح سے جواب نہ آیا قادی سلمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ جو جج تھے کہتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکلے تھے راستے میں پوشٹر مین ملا اور دھرم پال کا سوال لامہ پیش کیا لیٹر دیا کھول کے پڑھا تو لکھا تھا اگر ہمیرے سوالوں کو کوئی جواب دے دے تو میں دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہوں تا اس میرے مسلمان بھائی نے قادی سلمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علمین والے کہتے ہیں آئے واپس نہیں گئے لکھے کھانا نہیں کھایا سلم نماز پڑھتے تھے فرق جواب دینے کی تیاری شام ہو گئی دوبہر کا کھانا نہیں کھایا شام کھانا نہیں کھایا رات ہو گئی بچے انتدار کریں لیکن اپنی لیبری سے نکلے ہی نہیں اور باقعدہ یہاں تک فجر کی اغان ہونے کا وقت آیا تو بی بی رحم کی اللہ کے وند جواب دے دینا تھوڑا صبح آفیس میں جانا ہے کھانا آستہ کر لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا ہندو بھائی مسلمان ہونے کیلئے تیار ہے اور سوال کا جواب میں جائے گا تب اگر ہم سونے میں اپنی کام میں سوال کا جواب دیا ہوتا تو کیوں ہندو بن کے مرتا جہنم میں آجاتا کہا اس لیے میں چاہتا ہوں دنیا کی ساری ضرورتوں پر مقدم کیا رکھتے ہیں اس کے سوال کا جواب کہا لے کر پڑھا آدھا مسلمان ہوا تھا مونا صلی اللہ اللہ کے اخلاق سے اور آدھا مسلمان ہوا قادم سلمان منصور پوری کے لیٹر تھے اور ان دونوں کی برکت سے کہتے پھر دوبارہ مسلمان ہوا اور نام رکھا عبدالغفور گازی محمود دھرم پال اللہ اکبر دعا کرو میرے بھائیوں یہ ہمیں اپنی اسلاف کا جو اللہ کے رسول کا جو ان لوگوں نے اخلاق سیکھا تھا اخلاق ہسنا ہمارے اندر آجائے اخلاق رسول دنیا ہماری ہے کسی اور کی نہیں ہے مشکل ہے کہ خطبہ دیا خان صاحب کھڑے خطبے کے بھار کہا کہ استاذ جی کیوں اتنا باتیں کرتا ہے کہ آج کا مسلمان اسلام جان تو دینے کیلئے تیار لیکن مسلمان بننے کیلئے تیار نہیں مصیبت ہے ہم سب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن اپنے اندر اسلام آجائے ہم اس کے لئے تیار نہیں ضرورت ہے ہم تیار ہوں ہم تیار ہوں عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے عملی مسلمان کی ضرورت ہے ونہ بجی اس کے کی آگے اندھے رہے مسلمان نہیں راکہ خیر رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اخلا کے حسنہ پیدا کر دے سچا وارش بنائے